تبلیغ ہوتی ہی اسی طرح ہے جس طرح قبلہ کر رہے ہیں کہ انسان آپ کے ہاتھوں سے کمائے اور پھر راہن اللہ فی سبیل اللہ اللہ کا دین پھیلاتا رہے ورنہ اگر لوگوں کے بھی ہاتھ پہ پھیلائیں گے تو حشر وہی ہوگا جو آئی تک مسلمانوں کا ہوتا رہا ہے یہ اللہ نے غیرت سکھائی حضرت داود علیہ السلام کے ذریعے اور انہیں کیا کہا؟ ذرا سمجھئے گا یا داودوں ذہن میں رہے پہلا خلیفہ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام اب کون خلیفہ کا ذکر آ گیا قرآن میں یا داودوں انہ جالناکا خلیفتا فالعرض ذہن میں رہے زمین خلافت اور زمین سمجھے لیں نا؟ انہ جالناکا خلیفتا فالعرض اے داود ہم نے بنایا ہے تمہیں ہم نے بنایا ہے زمین میں خلیفہ اب اس خلافت کی قیمت کیا دھومہ رہا ہے؟ ذرا قیمت سنیے گا قیمت سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ خلافت برحق کی قیمت کیا ہے؟ فَحَكُمْ بَيْنَ النَّوْسِ بِلْحَقِّ اب تمہارا جعب یہ ہے کہ لوگوں میں جب بھی فیصل کرنا تو حق کے ساتھ کرنا خلافت کی عجیب شرط آگئی بھئیہ کہ خلیفہ جب بھی فیصلہ کرے حق کے ساتھ کرے نہ اس میں حسد ہو نہ اس میں بلغز ہو نہ اس میں عناد ہو نہ اس میں لسانی تاثب ہو نہ بنی حاشم کا تاثب ہو نہ نبی سے آدامت ہو جب بھی فیصلہ کرے جو خلیفہ برحق ہے جب بھی فیصلہ کرے تو وہ حق کے ساتھ کرے اب میں کیسے سمجھوں کہ حضور کے بعد خلافت برحق قوم سی ہے اسی دن کے لئے حضور نے کہا الحق و معلی و علی شمال حق جو خلافت علی کے ساتھ ہے وہ حق ہے وہ علی سے ہٹ کے ہیں وہ باطل ہیں حق ہے فَحَكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ جب بھی فیصلہ کرنا تو حق کے ساتھ کرنا دیکھیں عجیب آجی یہ نہیں کہا کہ حق کے مطابق کرنا حق کے ساتھ کرنا مسئلہ یہ حل ہو گیا میں جب گیا شام زیارت کے لیے حضرت امار ابن یاسر کی قبر پہ میں نے ایک عجیب حدیث دیکھے وہ حدیث پڑھ کے تو میں حیران ہو گئے میں تو یہی سمجھتا تھا کہ عمار کی قبر پہ لکھا ہے لکھنے والے اہل سنت والجماعت ہمارا تو قلم ہاں نہیں چلتا حضرت امار کی قبر پر انہوں نے لکھا ہے کہ امار حق کے ساتھ ہے حق امار کے ساتھ ہے اب آپ کو اندازہ ہوا کہ بھئیہ حقی نظمت والی کے شگردوں کے ساتھ ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ دو ایک حدیث میں نے کتاب میں پڑھی دوسری قبر پہ پڑھی ادنا ساتھالے میں لکھوں پریشان ہو گئے کہ یہ کیا لکھ دیا تفعیماتِ الہیہ میں محدثِ دہلوی کے قول نے مسئلہ ہی حل کر دیا انہوں نے کہا جب عصمت کمال پہ پہنچ جائے تو اس کا ہر فعل حق بن جاتا ہے جب عصمت کمال پہ پہنچ جائے تو اس کا ہر فعل حق بن جاتا ہے وہ لکھتے ہیں اَنَا لَا قُولُو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اِنَّا تُتَابِنُ قُلْحَقُ کہ معصوم حق کے مطابق کرتا ہے بلکہ میں یہ لکھ رہا ہوں کہ اَنَا لَا قُلْحَقُ بِعَائِنِ حَا معصوم جو کہے دے وہ حق ہے جو کر دے وہ حق ہے جنگ کہے تو جنگ حق سُر کہے تو سُلحق بَلْحَيَلْحَقُ بِعَائِنِ حَا یہ خود حق ہے معصوم کا قول فعل عینِ حق ہے اب ذہن میں آئی بات امار حق کے ساتھ ہے حق امار کے ساتھ ہے یعنی امار قول معصوم کے ساتھ ہے قول معصوم امار کے ساتھ ہے امار فعل معصوم کے ساتھ ہے فعل معصوم امار کے ساتھ ہے بھئیہ جتنی چاہیں آپ صحابہ اکرام کی تعریفیں کر لیں اب مفتی صاحب نے پہترہ بدلہ ہے ہمارے اماموں کو تو چھوڑ گئے ہیں اب وہ اپنے صحابہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں مجھے کوئی ایک صحابی ایسا بتا دیں نبی کا کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ وہ حق کے ساتھ ہے اور حق اس کے ساتھ ہے یہ عزت صرف علی کے ساتھ ہی کی ہے نہ ہو اکبر پھر دہلے بھی لکھتے ہیں کاماؤ دعا الرسول لعالی ابن عبیطان مثال دیتے ہیں کہتے ہیں یہ میرا یہ میری تھیوری تھی اب پریکٹیکل سنیے کہ کس طریقے سے اس کا قول فیل حق ہے فرماتے جیسے رسول نے دعا کی علی کے لیے اور کہا اللہم آدھر الحق حیث و بادار علی بارے لا حق کو در پھر جبن علی جائے وَمَا قَالَ أَلَّهُ مَعَدْرِ عَلِيًّا حیث و مَعَدْرَارَ حَق نبی نے یہ کبھی نہیں کہا کہ حق کو در علی کو در پھر جدر حق جائے ہمیشہ یہ کہا کہ حق کو در پھر دے جدر آنی جا رہا اللہ اکبر خلافت کی شرط کیا ہو گئی کہ وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے کچھ ملاحظہ فرمارا ہے آپ حضرت حق کے ساتھ فیصلہ کرے یہ جو ابتدائی دور تھا خلافت کا خلیفوں کا یہ بڑے اقل مند بہت تھے بہت اقل مند تھے انہوں نے بار بار علی سے فیصلے کروائے سمجھے گا ذرا خدا بار بار علی سے فیصلے کر آئے کہ علی کے ساتھ علی ہے حق تو حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے مگر کیا کہنا علی کا علی نے ہر فیصلے میں کہا یہ حق کے مطابق ہے حق کے ساتھ نہیں اللہ اکبر کوئی سمجھے یہ نہیں یہ حق کے مطابق ہے حق کے ساتھ نہیں اس لیے کہ ساتھ تو تم نے دیا ہی نہیں ہے یہ حق کے مطابق ہے وہ تو علی کا فرض تھا منصب تھا علی کا اگر تمہیں جو فرمائیے گا اگر یہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے تو انہیں پھر یہ اقرار جرم کرنے کی ضرورت کیا تھی لولا علی اللہ حلقہ عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتے اب ایک شرط اور سنیں وَعَلَّمَا عَوْدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلْ لَحَوْ سُمَّا عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَوْئِقَةِ اللہ نے آدم کو سارے اسماع کا علم دیا اس میں پندرہ قول ہیں آیت کے ذہل میں پندرہ قول ہیں کہ کیا کیا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا پندرہ میں سے ایک قول یہ ہے کہ پوری کائنات کی اشیاء کے ناموں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے دیا اور اس کے بعد ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَوْئِقَةِ پھر انہیں پیش کیا ملائکہ کے سامنے اور کہا اَمْبِعُونِ بِعَسْمَاءِ هَا اُلَائِ اِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ اگر تم دعوی خلافت میں کینڈیڈیٹ بننے میں سچے ہو تو پھر مجھے اس امتحان میں پاس ہو کے دکھاؤ ذرا ان کے نام تو بتا دو ایک بات اور طے ہو گئی کہ فرشتہ جو معصوم ہوتا ہے حکمِ رب کے تابع ہوتا ہے اس کا جاب وحی کو لے جانا ہوتا ہے وہ کچھ سیانِ عرش میں سے ہوتا ہے وہ حاملانِ کرسی میں سے ہوتا ہے وہ عمر اور عیج میں انبیاء سے بھی بڑا ہوتا ہے وہ ظاہری عیج میں آئینہ سے بھی بڑا ہوتا ہے جو زمینوں کی بجائے آسمانوں میں رہتا ہے جو مکمل نور سے بنا ہوا ہوتا ہے اگر اس میں نہیں علم نہ ہو تو جب وہ خلیفہ نہیں بن سکتا تو نجاست کے پتروں کو خلیفہ بننے کا کیا کچھ ملادہ فرما رہا ہے آپ حضرات تو ایک شرط یہ ہو گئی خلافت کی کہ خلافت کے لئے علم ضروری ہے تمہیں جو فرما رہے ہیں علم ضروری ہے اور کتنا بڑا علم ضروری ہے فرشتوں سے زیادہ یہی تو ہے جب ان کے سامنے پیش کیا کہا تم بتاؤ جب وہ نہ بتا سکے تو پھر آدم سے پوچھا کہ تم بتاؤ آدم انہیں جب آدم نے بتا دیا تو کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں غیب سماوات عرض کو میں بہتر جانتا ہوں میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ جو تم ظاہر کر رہے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں اور جو تم چھپا رہے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں آپ ایمان سے بتائیں فرشتہ اللہ سے کیا چھپا رہا تھا جا سمجھے گا تو پھر آدم جا